اسلام علیکم بدہ نظر آتا ہے خراب نظر آتا ہے ان کی پیسچنالٹی میں فرق آ گیا ہے تو ان دوستوں کے لئے یہ نسخہ آلہ اور مجرب ہے وہ دوست اس نسخہ کو استعمال کریں اور اپنی تکالیف اور اپنا مٹاپے کو مٹاپہ اور تونت بڑھنے کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ نسخہ مجرب ہے اور ازمودہ ہے اب اس کو بنائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نسخہ اتنا کام بھی کرتا ہے تو چند جزاں ہیں اس میں تو آپ ان کو بنا کر استعمال کریں تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور یقین ہی فائدہ ہوگا اور مجرب اور ازمودہ نسخہ ہے تو دوستو میں آپ کو لے جاتا ہوں ویڈیو کی طرف نسخہ کی طرف تو اس سے پہلے آپ سے گزارش کیس علشافی دواخانہ کو جس کی ویڈیو دیکھنا ہے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کارنشان ہے اس کو بھی پریس کر دیتا کہ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے تو دوستو لگ جنسخہ سن لیں چھل کا ریٹھا ریٹھا ایک دخت کا پھال ہے یہ پنسار سٹور سے مل جاتا ہے چھل کا ریٹھا ریٹھے کے گھٹلیاں ہوگی ان کو توڑ کر اندر سے جو گھٹلی ہے وہ نکال دیں اور جو اوپر سے چھل ہوگی بس گھٹلی نکالنی ہے باقی جو ہے اس کو آپ نے پھر اس کا وزن کرنا ہے یہ چھل کا ریٹھا جو ہے اس کا وزن آپ نے ایک پاؤ لینا ہے ایک پاؤ دو سو پچاس گرام اور اجوائن دیسی دیسی اجوائن یہ بھی پنسار سے مل جاتی ہے یہ لے لیں اور اس کو ساف کرنے اس میں مٹی ہوتی ہے مٹی کو پہلے آپ نے ساف کرنا ہے ساف ستر کر کے پھر اس کا وزن کرنا ہے اس کا وزن ہے آدھ پاؤ اس کا وزن چھل کے ریٹھے کا وزن ایک پاؤ دو سو پچاس گرام اور اجوائن کا وزن آدھ پاؤ ایک سو پچیس گرام اور تیسرے وزن تیسری چیز جو ہے وہ ہے کلونجی اس کا وزن بھی آدھ پو ہے اور ایک سو پچیس گرام ہے ان تمام کو سب کو بریق پوڈر بنا لیں کوٹ کر پیس کر تو ان کو پوڈر بنا لیں پوڈر بنانے کے بعد رس گھی کوار گھی کوار کا بوٹا پودا آپ نے دیکھا ہوگا گندل ہوتی ہے گھی کوار کی تو اس کو آپ نے اس کا پانی بنا لینا ہے اور اس کے پانی کے ساتھ ان کو رگڑ کر گوند لینا ہے اور موٹرا سخت گوندنا ہے جس سے گولیاں بن جائیں تو گولیاں آپ نے بنا لی ہیں جنگلی بیر کے برابر جنگلی بیر کے برابر جیسا جنگلی بیر ہوتا ہے جنگلی بیر آپ نے نہیں دیکھا تو چننے کے ڈبل جیسا دو چننے کے برابر جیسا ایک چننے کا حجم ہوتا ہے وزن ہوتا ہے اس سے ڈبل دو چننے برابر گولیاں بنا لینا ہے اور ساہیم رکھ کر خوش کر لینا ہے آپ کے پاس یہ مسخہ مٹاپے کا اور توند کا خاص طور پر توند کا زیادہ کام کرتا ہے مٹاپے پہ بھی کام کرتا ہے لیکن توند پر یہ بڑا کام کرتا ہے نکلی ہوئی توند بڑی ہوئی توند جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے تو یہ انوز کے کھانے کا طریقہ بھی میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے دو گولی دو گولی صبح اور دو گولی شام کو گرم پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ یا چائے کے ساتھ چائے کے ساتھ آپ نے لے لینی ہے چند ہفتوں میں چند دن تو نہیں چند ہفتے لگیں گے اس کو چند ہفتے میں آپ کی جو ہے مٹاپہ اور توند یہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا جسم سے ڈول ہو جائے گا جو دوستو کو یہ دوستو آپ مٹاپے اور توند کا میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں ساتھ میں بھی گزارش کے آسل شاہ فیدہ وخانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیلے کا نشانہ کا اس کو پریس کریں تاکہ آنے والے بھی